ہیلو فرینڈز آپ نے وہ فراغ کا جو نیچے میں نے بیس سے سٹارٹ کیا تھا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے سٹارٹ کیا تھا ایدھر سنگل ڈور آئے گی ایدھر ڈبل ڈور آئے گی میں ڈبل ڈور سے ہی سٹیچز ڈالتی ہوں آپ بھی ایسے ڈال لینا یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے یہ لیفٹ ہے یہ دیکھ لو آپ اس سے میں آپ کو چھوٹا سا ایک نیچے سے بتاؤں گی آپ اپنے حساب سے فندے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ نے ڈال لے ہوں دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ میں آپ کو ایک ہی اس میں نیچے سے ایک ہی کٹاں بنا کر بتاؤں گی چھوٹا سا ہی تو آپ اپنے حساب سے بڑے اس میں جیدہ بنانے ہو آپ نے نیچے سے تو آپ جیدہ ڈال سکتے ہو فرینڈس میں آپ کو تھوڑا سا ہی بتاؤں گی کی آپ نے سٹارٹنگ کیسے کرنی ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے فرینڈس سے سارا میں وہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی میری دیکھو پہلے میری اُلٹی ہی سلائی آتی ہے اس میں میری پہلے اُلٹی سلائی آئے گی یہ پرل وائز ہم نے سارے اُلٹی سلائی کمپلیٹ کر لینی ہے ایک ٹام میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کی آپ نے کیسے اس کو آگے آگے بناتے چلے جانا ہے ہم نے بیسک سیکھنا ہے نا تو میں آپ کو بیسک تھوڑا کم فندوں میں آپ کو سکھا دیتی ہوں کی آپ اپنے حساب سے اپنے بیبی کے حساب سے آپ فندے اس میں ڈال سکتے ہیں فرینڈس اتنے فندوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کی ہم نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھو پہلے میرا ایک ہے جس ٹسٹ فندہ آ جائے گا ٹھیک ہے دھاگے کو اپنی طرف لے آئیں گے پہلے ہم یہاں پر ایک جالی ڈالیں گے فرینڈس ایسے کر کے جالی ڈال لیں ٹھیک دھاگے کو اپنی طرف لے آئیں گے اور ہم نے پانچ فندے اُلٹے بنا لینے ہیں دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندے اُلٹے بنانے کے بعد یہاں پر ہم نے تین کا ایک بنا دینا ہے تین کا ایک بنا دیں گے ہم پھر پانچ فندے اُلٹے بنائیں گے ہم تین چار اور یہ پانچ پانچ فندے بنانے کے بعد پھر یہاں پر ہم ایک جالی ڈالیں گے فرینڈس ایسے کر کے یہ دیکھا ایک میں نے یہاں پر سٹچز بڑھایا تھا اور ایک ہے یہاں پر بڑھایا تھا جو ہم نے یہاں پر دو کم کیے تھے وہ ایک ایک یہاں پر برابر آ گیا ہمارا اس میں ساری اُلٹی کی سلائی اُلٹی ہی ہوگی اس میں رونگ طرف سے ساری سلائی سیمپل ہی ڈالے گی اس میں میں فٹا فٹا اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں فرینڈس جو فراغ کا میں نے وہ مطلب کی چالی جوڑ کے میں نے بنایا تھا نا فراغ اس میں میں نے مطلب کی چالی جوڑ ڈالے تھے جو آپ پوچھ رہے ہو تو اس فراغ کے آپ ایسے ہی آپ میں نے سٹارٹنگ ایسے ہی کی تھی اس میں وہ جیدہ فندے تھے یہ میں آپ کو کم فندوں میں سٹارٹنگ بتا رہی ہوں فرینڈس وہ چیز وہ ہی آئے گی اور آپ اپنے اس ساب سے فندے ڈال لیں اب دیکھو پہلے میں نے ایک سیمپل بنایا تھا نا اب میں دو یہاں پر سیمپل ہے جو جالی والا فندہ ہوگا اس کا ہم نے سیمپل بنانا ہے اُلٹے فندے کے ساتھ آپ کو یہ چین نظر آئے گی اس کے ساتھ آپ جالی بنیں گی فرینڈس اس والے فندے کے ساتھ ہم نے یہاں پر جالی بنانی ہے ایسے کر کے اور یہ ہمارے آگے اب فندے کتنے ہوں گے میرے پاس ایک دو تین اور چار پہلے میں نے پانچ اُلٹے بنائے تھے اب میں نے چار اُلٹے بنانے ہے یہ والا آپ کو نظر آ جائے گا جہاں پر میں نے تین کا ایک کیا تھا اب یہ پانچوہ یہ بیچ والا اور ادھر سے وہ تین فندوں کا ہم نے پھر ایک بنا دینا ہے ایسے کر کے ہاں یہ تین فندوں کا ایک بنا دینا پیچھے بھی میرے چار آ جائیں گے ایک دو تین اور یہ چار چار پیچھے آگے میرے اس کے ساتھ اب ہم نے چین چلائیں گے یہ والا فندہ ہم نے جو چین ڈالی تھی نا جالی ڈالی تھی اب اس کی یہ چین بنیں گی اور اب یہاں پر ایک جالی جو کم ہوئے تھے وہ ساتھ کے ساتھ ہی ہمارے برابر آ جائیں گے یہ دیکھو یہ بننا سٹارٹ ہو گیا نا نیچے سے اس میں پھر الٹی ساری سلائی الٹی ڈالے گی جب میں فراغ بناؤں گی تو پورا آپ کو پھر ایک بار بتا دوں گے ابھی آپ نے نیچے سے پوچھا ہے کہ اس سٹارٹنگ میں ہم نے کیسے نیچے سے ہم نے بارڈر کیسے بنانا ہے تو آپ ایسے جیدہ فندوں میں بھی ایسے بنا سکتے ہو فرینڈز اس بارڈر میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے آپ ایزی سے بنا سکتے ہو اب یہاں پر ایک ایک ادھر ادھر فندہ ایک سیمپل بڑھتا چلا جائے گا یہاں پر کتنے آ جائیں گے اب تین سیمپل آ جائیں گے جو جالی والا فندہ ہوگا اس کا ہم نے سیمپل ہی بنانا ہے یہ چین والے کے ساتھ ہم نے بس جالی ڈالنی ہے اتنا دھیان رکھ لینا بس چین والے کے ساتھ جہاں پر چین آئے گی وہاں پر اب یہاں پر میرے پاس تین فندے آ جائیں گے دو اور یہ تین یہ ایک بیچ والا موٹے والا فندہ ہے اور یہ دو ساتھ سیمپل والے فندے لے کر یہاں پر ہم نے تین کا ایک بنا دینا ہے ایسے کر کے پھر پیچھے بھی تین آگے میں نے پانچ پانچ کا وہ ڈیزائن چلایا تھا آپ اپنے یہاں پر چار چار کا بھی چلا سکتے ہو پانچ پانچ کا چلانا ہے تو پانچ پانچ میں جلدی کمپلیٹ ہوتا ہے یہ ہے کی یہ دیکھ یہ دیکھ یہ وہی والا ڈیزائن بن رہا ہے جو میں نے اس فراق میں ڈالا تھا پھر اُلٹی صرف سے ساری سلائی اُلٹی کی اُلٹی بنائیں گی ہماری سیمپل کی سیمپل بنائیں گی یہ میں نے آپ کو بیسک نیچے بتا دیا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کی آپ نے دوبارہ کیسے اس کو سٹاس کرنے کیونکہ میں نے کٹا کے اوپر کٹاں بنائے تھے ساری میں نے گھگری ایسے ہی بنائی تھی فراق کے جو نیچے والا بیس تھا نا چولی سیمپل تھی اس کی اور نیچے والا جو گھگری تھی نا اس کی ایسے ہی میں نے بنائی تھی ساری کٹاؤں والی ہے وہ یہ دیکھوئے ہیں دو تین چار اور یہ پانچ ادھر بڑھ رہے ہیں نا سیمپل والے اور ادھر کم ہو رہے ہیں ہمارے اب کتنے آ جائیں گے میرے پاس یہاں پر الٹے ایک دو آئیں گے پہلے تین تھے اب دو آگے یہ دیکھو یہ بیچ والا موٹا فن تھا اور یہ والا آپ ایک بس سٹارٹ کرو گے نا تو آپ کو نشانی لگ جائے گی یہاں پر بیچ میں آپ کو پتا چل جائے گا ہم نے کہاں سے کم کرنے بس ایسے ہی ہے فرینڈ اس کو جتنے مرجی فندوں میں آپ اس کو چلا سکتے ہو آگے 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 کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ بن گئے نا ایسے سٹارٹ ہوگا میں نے آپ کو بیسیک بتا دیا اس کا کیسے بنانے اب میرے پاس ایک ایک فندہ رہ جائے گا جس میں جتنا آپ کا بچہ ہیلڈی ہے تو آپ اس میں جیزہ فندے بھی ڈال سکتے ہو اگر اس لیم ہے تو آپ اس میں اتنی ہی ڈال سکتے ہو سال دا کے بچے کو وہ آسانی سے جتنے میں نے میزرمنٹ بتایا ہوئے ہیں آپ اسی کے حساب سے بنا سکتے ہیں فرینڈز یہ دیکھو یہ سیدھی رو میں اب پھر ایک یہاں پر جالی ڈالے گی اب کتنے ہیں ہمارے پاس فندے ایک میں نے الٹا بنایا اور پھر ہم نے تین کا یہاں پر ایک کر دینا ہے یہاں پر تین کا ایک کر دیا اور یہ دیکھو یہاں پر بس اب جالی ڈالے گی فرینڈز یہاں پر یہ دیکھو جالی ڈال گئی اور یہ دیکھو جالی ڈالے گئے اب رونگ سائیڈ میں ہم آگے پھر اُلٹی سائیڈ میں دیکھو جالی ڈالے گئے پھر ایڈی دیکھو جالی ڈالے گئے پھر ایڈی اب ہمارے پاس کتنے بندے یہ دیکھو گنوں ایک اُلٹا دو اُلٹے تین اُلٹے یہاں پر تینوں کا ایک کر دیں گے ہم فرینڈز یہاں پر تین کردیں ہمارا یہ کٹاں ختم ہو گیا یہ دیکھو یہ نیچے ایک بارڈر ہمارا complete ہو گیا یہ دیکھو یہ ایک بارڈر میرا complete ہو گیا آدھا کٹاں ادھر بن گیا آدھا یہاں پر ادھر بن گیا اور بیچ والا یہ complete ہو گیا یہ دیکھو بن گیا نا اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں نے ایک اور بنا رکھے ہیں اس میں یہ دیکھو یہ یہاں پر آدھا بنائے یہ والا آدھا آپ کو اتنا آدھا نظر آئے گا یہاں پر یہ آدھا اور اس میں یہ پورا ہے جہاں پر ہم نے ایک جالی یہاں پر ڈالی یہاں پر دو سٹیسز گئی میں آپ کو اب ڈبل والے بھی ایک بتا دیتیوں کہ یہاں سے میں نے آپ کو بیسک بتا دیا کہ کیسے سٹارٹ کرنا ہے اس والے سے میں آپ کو بتا دیتیوں کہ جب ہم نے جیدہ فندوں میں بارڈر کو بنانا ہے نیچے والے کو تو جیدہ فندوں میں کیسے آپ بنائیں گے بیچ میں آپ کو یہ نہیں بتا چلے گا کہ یہاں پر ایک جالی میں نے آپ انہیں کٹھی دو جالی ڈالنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں فرینڈز اس جیدہ والے میں کہ آپ نے پوچھا تھا نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے وہ میں نے ایک میں آدھے کٹام میں آپ کو نیچے کا بیسک بتا دیا ہے کہ ہم نے سٹارٹنگ کیسے کرنی ہے کیسے میں نے فندے ڈالے تھے اور کیسے میں نے بنایا ہے اگر آپ نے اور کچھ بھی پوچھنا ہو تو اس میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو کمنٹ کر کے فرینڈز یہ دیکھو یہ میں نے جو آپ کو دکھایا ہے یہ پرپل والا جو میں بنا رہی ہوں یہ میرے سولہ جوڑ کا ہے اس میں خالی وہ آٹھ جوڑ کا تھا جو میں نے یہ آٹھ مٹ کے سولہ سٹیچیز ہیں جوڑ تو ہمارے ٹو کا آٹھ ہوگے نا ہمارے یہاں پر تو یہ سولہ ہیں جو میرے پاس ہیں یہ سولہ جوڑ ہے میرے پاس جانے کی بتیس فندے تھرٹی ٹو سٹیچیز ہیں جو میں یہ والا بنا رہی ہوں پرپل والا آپ کے پاس یہ دیکھو میں آپ کو مطلب کی ایک پورا کٹاں والا بھی بتا دیتے ہوں کہ پورا ہم نے کیسے بنانا ہے اس میں یہ دیکھو اب یہ کٹاں دوبارہ سٹارٹ ہوگا میرا دوبارہ سے سٹارٹ کرنے والی ہوں آپ سمجھ لو کہ آپ نے فندے ڈالے ہیں تو آپ سٹارٹ کرنے والے ہو یہ دیکھو ایک ایج سٹیچ اتار لینا ہے یہاں پر ایک جالی ڈال لینا ہے ایسے کر کے ایک جالی ڈالی دھاگا اپنی طرف لائے یہ جو سیدھے فندے ہیں وہ یہاں پر الٹے ہو جائیں گے ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ ٹیچز الٹے آگے یہاں پر تین کا ایک بنا دیں گے یہ دیکھو یہاں پر میرا یہ کٹاں ختم ہو گیا تھا یہ ایک جل یہ جو لائن چلے گی یہ والا اور بیچ والے موٹے والا اور یہ ایدھر والی چین والا اب یہ تینوں کا ایک ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھو جب ہم بارڈر کے اوپر بارڈر سٹارٹ کریں گے تب سٹارٹنگ میں یہ آ جائے گا ہمارے پاس اب یہ آگیا نا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر بنائیں گے پانچ اُلٹے فندے دو تین چار اور یہ پانچ پانچ ہوگے نا یہ آپ نشانی لگا لینا یہاں پر دو بڑے فندے ہوں گے وہاں پر ہم نے بیچ میں بس پانچ فندوں کے بعد ہم نے دو جالی ڈال دینی ہے یہاں پر دو جالی ڈالنے کا مطلب ہے کہ ایک فندہ ادھر بڑھے گا اور ایک ایک والا فندہ ہم نے ادھر بڑھا لینا ہے تو جو دوسری جالی ڈال لی ہے وہ والا فندہ اس طرف کا آ جائے گا اب اس کے آگے کتنے ہم نے فندے بنانے ہیں اُلٹے پانچ ایک دو تین چار اور یہ دیکھو پانچ اب جب بناو گے آپ کو اپنے اپی آئیڈیا ہو جائے گا یہ بیچ والا ایک سیمپل والا اور بیچ والا اور یہ والے کا تین کا ایک کر دینا ہے یہاں پر پھر پانچ اُلٹے فندے آ جائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب یہاں پر اینڈ میں ہم نے یہاں پر ایک جالی ایسے کر کے ڈال لینی ہے یہ اینڈ میں یہ ایج اسٹیچ ایک ہمارا ہے اس میں میں نے دونوں طرف ایج اسٹیچ رکھا تھا یہ دیکھو یہ اب دوبارہ ڈیزائن سٹارٹ ہو گیا ڈیزائن کے اوپر ڈیزائن سٹارٹ ہو گیا فرینڈ فرینڈز اب ہم سیدھی طرف آگئے اس کی ڈیزائن کی اوپر سے سیکنڈ رو یہ دیکھو اب یہ جالی والا ہم نے سیمپل جیسے اس نے بنایا تھا سیمپل بنا لیا یہ والا یہاں پر جالی ڈالیں گے الٹے فندے کے ساتھ ہی جالی ڈالے گی فرینڈز یہ یاد رکھنا پانچ تیب ہمارے پاس چار آ جائیں گے تین اور یہ ایک چار یہ چار ہو گئے اور یہاں پر تین کا ایک بنا دینا ہے یہ دیکھو ایک بنا دیا ایک دو اور یہ تین اور یہ چار چار آگئے اور اب یہ ایک دیکھو اب اس میں یہ فرینڈز اب ہم سیدھی طرف آگئے اس کی ڈیزائن کی اوپر سے سیکنڈ رو یہ دیکھو اب یہ جالی والا ہم نے سیمپل جیسے اس نے بنایا تھا سیمپل بنا لیا یہ والا یہاں پر جالی ڈالیں گے الٹے فندے کے ساتھ ہی جالی ڈالے گی فرینڈز یہ یاد رکھنا پانچ تیب ہمارے پاس چار آ جائیں گے تین اور یہ ایک چار یہ چار ہو گئے اور یہاں پر تین کا ایک بنا دینا ہے یہ دیکھو ایک بنا دیا ایک دو اور یہ تین اور یہ چار چار آگئے اور اب یہ ایک دیکھو اب اس میں یہ باید